اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ اگر آپ فریلانسر پر کام کر رہے ہیں تو مائلسٹرون کا نام آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا اور کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا لیکن جو نئے یوزرز ہم کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوگا کہ یہ مائلسٹرون کیا چیز ہے تو آج ہم مائلسٹرون پر بات کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ٹائم زائر نہیں کرتے اور اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مائلسٹرون اصل میں ہوتا گیا ہے مائلسٹرون جیسا کہ آپ کو مائلسٹرون کا اگر مطلب پتا ہو کہ جو آپ کسی بھی ہائیوے پر یا روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں تو سرائٹ پر ایک پتھر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیکس چیئر ہے وہ کتنا دور رہ گیا ہے جس کے اوپر کلومیٹر لکھے ہوتے ہیں آپ نے شاید اس کا نام سنا ہوگا اس کو مائلسٹرون کہتے ہیں فری لانسر پر مائلسٹرون اس پیمنٹ کو کہتے ہیں جو کلائنٹ آپ کے لئے سیکیور کر دیتا ہے تھوڑی آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھا ہوں تو فری لانسر پر جب آپ کو پروجیکٹ ایکسپٹ کرتے ہیں آپ کسی کلائنٹ سے بات کرتے ہیں آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے کسی بھی پیسوں میں جیسا کہ آپ ایک لوگو کا پروجیکٹ بنانے کے لئے ایکسپٹ کرتے ہیں کلائنٹ کی ڈیل کو اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کے دس ڈالر دوں گا آپ اسے لوگو تیار کر کے دیں گے جو جو فائلیں دیں گے وہ اور اس کا ٹائم اور پیسے یہ آپ نے کنفرم کر لینے ہیں کہ یہ مجھے آپ کو کتنے دے گا اور آپ اس کو کیا کیا جیس پروائیڈ کریں گے یہ کنفرم ہونے کے بعد جب آپ کی ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تب آپ نے کلائنٹ کو کہنا ہے کہ جی مجھے مائلسٹون کلیر کر کے دیں اب مائلسٹون کیا ہوتا ہے مائلسٹون وہ جو آپ کے دس ڈالر جو فکس ہوئے ہیں وہ پیسے وہ آپ کا کلائنٹ اپنے جو آپ اس کا بینک اکاؤنٹ ہوگا یا کریڈٹ کارڈ ہوگا وہاں سے وہ پیمنٹ اٹھا کے آپ کے فریلانسر کے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دے گا اپنا جو اس کا فریلانسر کا اکاؤنٹ ہوگا اس میں وہ ایڈ کر دے گا وہ پیسے آپ کے پروجیکٹ میں شو ہو جائیں گے لیکن ایسا آپ مائلسٹون شو ہوں گے اور وہ ویب سائٹ کے پاس سیکیورٹی ہو جائے گی وہ آپ کے پیسے وہ پیسے نہ تو کلائنٹ کے پاس جائیں گے اور نہ آپ کے پاس آئیں گے وہ بیچ میں جو ویب سائٹ ہے یہ جو ہماری دونوں بندوں کی زبانداری لیتی ہے اس کے پاس وہ پیسے رہ جائیں گے اب وہ تک یہ ہے کہ جب آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کی کوئی بات نہیں بنتی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو یا کلائنٹ باغ سکتا ہے یا آپ باغ سکتے ہیں اس صورت میں وہ پیسے ویب سائٹ کے پاس سیکیورٹی ہوتے ہیں اگر وہ اس کے پاس ہوں گے تو جب تک آپ کام کمپلیٹ نہیں کریں گے آپ کا ایمپلائر ویب سائٹ پہ آپ کو ریلیز نہیں کرے گا تو وہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے اور جب تک آپ اس پروجیکٹ کو کینسل نہیں کریں گے وہ آپ کے کلائنٹ کو نہیں ملیں گے وہ ویب سائٹ کے پاس رہیں گے اس لیے وہ ایک سیکیورٹی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اگر نیا کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کو کوئی اس بارے میں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوکھا ہو سکتا ہے فراڈ ہو سکتا ہے کلائنٹ ہمیں پیسے نہ دے اور واپس چلا جائے تو وہ سیکیورٹی مائل سٹان کی صورت میں آپ نے لینی ہے تب آپ کا پروجیکٹ سیکیور ہوگا اب میں آپ کو تھوڑا ٹھوڑا کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ جیسا میں ہر ویڈیو میں آپ کو ایک ٹریکٹیکل کی طور پر ہی سمجھاتا ہوں صرف بتاتا نہیں ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے جب آپ کو ایک پروجیکٹ خلف کرتے ہیں کوئی کرتے ہیں اب آپ نے پروجیکٹ خلف نہیں کیا آپ easiest میسجنگ بکس میں جو آپ کے ساتھ بیتنگ ہو رہی ہوگی، پروڑیٹ ایکسپٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس یہاں آپ کا ایکسپٹ کا بٹن آرہا ہوگا، ایکسپٹ پروڑیٹ اگر آپ نے بروجیکٹ کو ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا, اس بٹن کو آپ نے کلک نہیں کرنا اور پروڑیٹ ایکسپٹ نہیں کرنا تب تک آپ جب تک آپ کو آپ کو کو مائل سٹوان نہ بنا کے دے دے. اچھا مائل سٹون پیج پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے مائلسٹرون کو چیک اس طرح کرنا ہے کہ کلائنٹ نے مائلسٹرون کر دیا ہے اب دیکھیں یہ پہلا میرا کلائنٹ ہے اس نے مجھے پہلے کچھ پیمٹ کی ہوئی ہے تو یہاں آپ کے پاس تین ٹیبز آ رہی ہوں گی کریٹڈ مائلسٹرون، ریکویسٹڈ مائلسٹرون اور مائلسٹرون سمری یہ تین آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ابھی دیکھئے میں کلائنٹ کو کہتا ہوں مائلسٹرون کی میں نے ریکویسٹ کر دیا ہے ابھی دیکھیں میں کلائنٹ مائلسٹرون کریٹ کرے گا تو وہ میرا کریٹڈ میں آ جائے گا یہ جو مائلسٹرون ریکویسٹ ہے یہ میں نے کلائنٹ کو ریکویسٹ بیجی ہے اکثر فیلی نانساز یہی گلتی کرتے ہیں کہ وہ اس مائلسٹرون میں دیکھ کے اور میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مائلسٹرون کریٹ ہو گیا اور وہ پروجیٹ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ کی فیز کر جائے گی یا کلائنٹ نے مائلسٹرون نہیں بنایا ہوا تو وہ بے شک اس وقت پروجیٹ چھوڑ کے جا بھی سکتا ہے اور آپ کا نقصان ہوگا کلائنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کلائنٹ میں مائلسٹرون کریٹ کر دیا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ مائلسٹرون کریٹ ہوا ہے یا نہیں سب سے پہلے آپ اپنے ہوم پیج بھی آ جانے ہیں فریلانسر کا جو ہوم پیج ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کا ڈیش بورڈ ہے یہاں سب سے پہلے آپ کا نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے کلائنٹ کا نام لکھا ہوگا اس کی وہ پکچر لگی ہوئی ہے اور پروجیٹ کا نام بھی لکھا ہوگا اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مائلسٹرون پیمنٹ یہ مائلسٹرون پیمنٹ کلائنٹ نے کریٹ کر دیا ہے اب یہ دوسرا طریقہ اس کے دیکھنے کا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے مائلسٹرون پی جا کے دیکھنا ہے کہ وہ کریٹڈ میں آ رہا ہے ریکویسٹڈ میں نہیں آ رہا تو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں ریکویسٹڈ میں ایک مائلسٹرون میرا آ رہا تھا اور اب وہ مائلسٹرون ایک جو میرا ہے وہ کریٹڈ میں آ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کا نام رکھا تھا اور یہ پچیس جنوری ہے آج 25 جنری کو یہ گریٹ ہوئے اور یہ ایک ڈالر بن ہے جو میں نے کلائنٹ سے ریکویسٹ کی تھی پہلے یہ یہاں پر مائلرسٹرون ریکویسٹ میں آرہا تھا اس کے نیچے آرہا تھا وہاں پر آپ کے پاس کیونکہ میرا تو یہ پرانہ کلائنٹ ہے تو مس helpful تو نیچے بھی آرہے ہیں آپ کے پاس صرف ایک گی ٹیپ آرہی ہوگی جو ریکویسٹ کی یہاں پر یہاں پر وہ آرہی ہوگی اور اس کے بعد آپ کے پاس پرویں ہوا رہے ہوں گے آپ کو ان پروگرس لکھا ہوا آ رہا ہے یہ دیکھیں باقی جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں پہلے دو والے یہ میں نے ابھی کریٹ کیا ہے یہ کلائنٹ اس وقت ریلیز کرے گا جب میں اس کا کام کمپلیٹ کر دوں گا یہ ایک ڈالر کریٹ ہو چکا ہے اب نہ یہ میرے پاس ہے اور نہ یہ کلائنٹ کے پاس ہے یہی بات آپ کو سمجھانی تھی یہ ویب کے سائٹ کے پاس ہولڈ ہو چکا ہے دونوں کی سیکیورٹی ہے اس کی کلائنٹ کی اور آپ کی دونوں کی سیکیورٹی ہے اور یہ ان پروگرس میں تب تک لکھا رہا ہے جب تک آپ کلائنٹ کو کمپلیٹ پروڈیکٹ اس کا فنش نہیں کر دیں گے تب وہ یہاں دیکھیں ریکویس کا بٹن آ رہا ہے اس کو آپ پریس کر دیں اس وقت جب آپ اپنا کام کمپلیٹ کر چکے ہیں تو پھر کلائنٹ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اس کو ریلیز کر دے گا تو یہاں پہ ان پروگرس کی جگہ ریلیز لکھا ہوا آ جائے گا جیسے کہ اوپر والوں میں ریلیز لکھا آ رہا ہے یہاں پہ ان پروگرس لکھا ہوا رہا ہے یہ دونوں طریقے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو پروڈیکٹ اس پہ بیڑ کی ہے جس کلائنٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے تو اس پروڈیکٹ کو کھول کے اس کے جو پیمنٹ کی ٹیب ہے اس میں یہ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اور دوسرا میں نے بتایا کہ ڈیش بورٹ پہ بھی مل جائے گی فرانٹ پہ بھی مائل سٹون کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ ویڈیو کو لائک وغیرہ کوئی نہیں کر رہے ہیں نا آپ کو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بس لوگ آپ ویڈیو بغیرہ دیکھ لیتے ہیں ویوز بہت آ رہے ہوتے ہیں لیکن سب سابر آ رہا نہیں رہے اور دوسرا ویڈیو کو لائک اور شیئر وغیرہ بھی آپ نہیں کر رہے ہیں نیکس میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں میں کمپلیٹ آپ کو پروسس بتاؤں گا کہ آپ نے پرینٹ کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی کوئیسٹن ہے تو پوچھ لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک ہے لیے اللہ حافظ